اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کی محبوبیت کبرا کا اعلان حضور علیہ السلام ہی کی زبان سے کروا رہا ہے اشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب تم فرما دو اے لوگو تمہیں اللہ سے اگر محبت ہے فاتبعونی تمہارے مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو یحرکم اللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب been الے گا وَيَغفِّرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَاللَّہُ غَفْوَرُ الرَّحِيمُ اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت کو ہمارے اور آپ کے اوپر یوں آشکار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت بتایا اور اپنے رسول علیہ السلام کی محبت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کا وعدہ فرمایا کہ ان سے محبت ہوگی تو محبوبیت لی جائے گی محبوبیت مل جائے گی جو ان کو چاہے گا اللہ کا محبوب ہو جائے گا وَيَقْبِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا واللہ غفور رعیم اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت کا سبب ہے اور یہ ارشاد باری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے لئے ہے بلکہ اگلوں کے لئے پچھلوں کے لئے اور سب زمانوں والوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے اور تمام اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق کے لئے انسانوں کے لئے جنوں کے لئے فرشتوں کے لئے جو مخلوق ضبیل عقول ہے اقل والے ہیں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول اعظم کا یہی اعلان ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اگر اللہ کی محبت ہے فتبعونی تو مجھ سے محبت کرو یحببکم اللہ اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے وَيَخْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ حفور الرحیم اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کو اپنی نیابت مطلقہ اور اپنا نائب عظم اور اپنا خلیفہ عظم اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بنایا ہے اس لئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ قل یہ تم فرما دو اور یہ نہیں بتایا کہ کس سے فرما دو کہاں کے لوگوں سے فرما دو کس زمانے والوں سے فرما دو مخلوق کے کون سے تبقے سے فرما دو انسانوں سے جنوں سے فرشتوں سے کس سے فرما دو یہ کوئی تخصیص اس میں نہیں کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نائب عظم اور خلیفہ معظم اور اللہ تبارک و تعالی کے جناب میں وسیلہ عظمہ حضور خلیفہ عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کی ذات ہے اور یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے لئے عام ہے اگلوں کے لئے بھی پشلوں کے لئے بھی رسولوں کے لئے بھی نبیوں کے لئے بھی ان کی امتوں کے لئے بھی اور ہم جو امت محمدیہ ہیں آخری زمانے کی امت ہیں قیامت تک جتنے لوگ ہوتے رہیں گے اور قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عام ہے اور سب کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ شرط ہے سب کے لئے ذریعہ وصول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے اور وہ وسیلہ عظمہ ہیں سب کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے